بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نئے ویڈیو کاغاز کرتے ہیں نئے لیسن کا یہ لیسن یہ دو آدمی کے درمیان ڈائلاک ہے جو ایک دوسرے کی وقفیت کے لیے جان پیچان کے لیے ایک دوسرے سے کچھ سوالات کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا سوال کرتے ہیں کیا پوچھتے ہیں ہلو پنچھوڑنو پیچھرے میو ایو آبی تو این ویچینین سا ہلو صبح بخیر میں آپ کے پروس میں رہتا ہوں پیچھرے میو آپ سے ملکہ خوشی ہوئی آبی تو رہتا ہوں این ویچینین سا آپ کے پروس میں این ویچینین سا پروس میں اور دوسرا آدمی جواب دیتا ہے جس کا نام میری ہے ہلو پنچھوڑنو سونو میری ملکہ خوشی ہوئی جانب سے یا تی پریگو میں آپ کو یا تم کو خوش حمدیت کہتے ہوں دب پارتے دی طرف سے تو تی میو ایوی چینی ہمسائیوں کی طرف سے میو ایوی چینی میری ہمسائے میں اپنے تمام ہمسائیوں کی طرف سے آپ کو خوش حمدیت کہتے ہوں پر آدمی پھر جواب دیتا ہے پیچے ری دی کونو شیر تی میری یا نام فرانس یا ویدو تو نانائی پریزو ماسک میں نے تم سے مل کر خوشی ہوئی مجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ماسک نہیں پہنا پیچے ری دی کونو شیر تی تم سے مل کر خوشی ہوئی میو ڈاو میں میرا نام ہے فرانس یا ویدو میں دیکھتا ہوں کہ تو نانائی پریزو کہ تم نے نہیں لگایا نانائی پریزو نہیں لگایا ماسک ماسک اب وہ کیا جواب دیتی ہے نو پرندی ہم ماسک انکورا نو سترا چیتا اے سالوہ کو اندوسی اریواتو ہم اب ماسک نہیں پہنتے کیونکہ ہمارا شہر محفوظ ہے اب جب کہ تم آئے ہو نو پرندی ہم نہیں پہنتے انکورا اب نو سترا چیتا ہمارا شہر سالوہ محفوظ ہے کون دو جب سے اریواتو تم آئے ہو ہم اب ماسک نہیں پہنتے کیونکہ ہمارا شہر محفوظ ہے جب سے تم آئے ہو محفوظ ہے ہتھا کہ نانمی دا مجھے نہ دے فاستی دیو پرابلم پریشانی اٹینشن جب تک کہ مجھے کوئی پرابلم اٹینشن نام دے تک تک میں اسے پہنے رکھتا ہوں پیرویو پریفریس کو اندو سالو فنکہ نانمی دا فاستی دیو اب بات چیت بزید آگے بڑھتی ہے تو پوچھتی ہے لیکو زفا نیلاویتا آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں لیکو زفا آپ کیا کرتے ہیں نیلاویتا زندگی میں لیکو زفا نیلاویتا آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں یو سونو اکولیستا میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں یو سونو اکولیستا میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں اکولیستا آنکھوں کا سپیشلیسٹ ڈاکٹر تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کینکی کلینک بھی ہوگا تو آگے سے کیا سوال کرتی ہیں دویس سو امبولیتوریو آپ کا کلینک کہاں ہے امبولاتوریو کلینک دویسو امبولاتوریو آپ کا کلینک کہاں پہ ہے قواہ ویچینو ان ویا دازیو یا نزدیک ویا دازیو تھری میں قواہ ویچینو یا نزدیک ان ویا دازیو ویا دازیو نمیرو تھری میں یہ دازیو وہ جو ہے یہ انگلیش میں دازیو ہے تیٹالین میں سے دازیو بڑھیں گے کچھ لوگ سے دازیو ہی بڑھتے ہیں لیکن یہ بلکل سرا سر غلط ہے اسے دال پڑھیں گے دازیو اب اس کو کلینک کا ڈریس بھی پتا چل گیا ہے تو آپ کیسے کیا سوال کرتی ہے وولیو ونیرے وہ پروبلم میں ان میو کی کس دیجئے اور نہیں میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے ان دنوں وولیو ونیرے میں آنا چاہتی ہوں وہ پروبلم میں مجھے مسئلہ ہے مسائل ہیں ان میو کی میری آنکھوں میں ان میو کی میری آنکھوں میں تویس تیجیورنی ان دنوں میں میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ میری آنکھوں میں پروبلم ہے ان دنوں میں اب وہ آگے سے کیا زیادہ دیتا ہے سی بلندیری ہاں شوق سے سی بلندیری ہاں شوق سے اب وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے یہ سنو منیجر ان ان ریسٹورانتے بچینوہ بنکہ بنک کے نزدیک ریسٹورنٹ میں میں منیجر ہوں یہ سنو منیجر میں منیجر ہوں ان ان ریسٹورانتے ایک ریسٹورنٹ میں بچینوہ بنکہ بنک کے نزدیک بنک کے نزدیک ریسٹورنٹ میں میں منیجر ہوں اب وہ اسے سوال کرتا ہے پھوچھتا ہے اب وہ جواب دیتی ہے نون ابیام پولمان ہمارے پاس بسیں نہیں ہیں کیاں بے یو وادو کون ماکینہ میں گاڑی پہ جاتی ہوں نون ابیامو نہیں ہیں ہمارے پاس پولمان بسیں کیاں بے یو وادو میں جاتی ہوں کون ماکینہ گاڑی میں ہمارے پاس بسیں نہیں ہیں تیازہ میں گاڑی پہ جاتی ہوں یو نانو ماکینہ ادیسو کون مکانیکوں پر ریپرازیوں نے میرے پاس اب گاڑی نہیں ہے مکانیک کو دی ہے مرمت کے لیے یونان ہو میرے پاس نہیں ہے ماکینہ گاڑی دیسو اب مکانیکو مکانیک دی ہے پر ریپرازیوں نے مرمت کے لیے ریپر آرے مرمت کرنا ریپرازیوں نے مرمت مکانیکو مکانیک میرے پاس اب گاڑی نہیں ہے مکینوٹ کو دی ہے مرمت کے لئے اب وہ ڈاکٹر کو کیا آفر کرتی ہے پاسا آن نوستر ریسٹوران تھے پر منچار ایک والکوزہ ہمارے ریسٹورانٹ پر چکر لگائیں کچھ کھانے کے لئے پاسا چکر لگانا آنا نوستر ریسٹوران تھے ہمارے ریسٹورانٹ پر پر منچار ایک والکوزہ کچھ کھانے کے لئے ہمارے ریسٹورانٹ پر چکر لگائیں کچھ کھانے کے لئے اب وہ کیا جواب دیتا ہے چیر تو کی تیپو دی پیاتی وہی پریپراتے یقینن کس قسم کے کھانے آپ تیار کرتے ہیں چیر تو یقینن کی تیپو کس قسم کے دی پیاتی پلیٹس یعنی کھانے وہی پریپراتے آپ تیار کرتے ہو آپ کس قسم کے دکھانے تیار کرتے ہو کیونکہ ہر ریسٹورانٹ کے کھانے مختلف ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بزرور بتانا بڑھتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ریسٹورانٹ میں کس قسم کے کھانے جو ہیں وہ تیار کیا چھاتے ہیں اب وہ جواب دے گئے گی نوئی پریپریامو پاسٹا ایتلیانا ریزوٹو چینیزی پوئی گلاش ہنگریزے ہم اٹالین پاسٹا چینیز چاول اور گلاش ہنگری کا یہ سب بناتے ہیں نوئی پریپریامو ہم تیار کرتے ہیں بناتے ہیں پاسٹا ایتلیانا ایتالین پاسٹا ریزوٹو چینیزے چینیز چاول پوئی پھر گلاش ہنگریزے ہنگری کا ایک ڈش ہے یہ گلاش جو سے ہم گلاش ہی کہیں گے یہ ہنگری کی خاص ڈش ہے یہ چیزیں وہ اپنے ہوترل ریسٹورنٹ میں تیار کرتے ہیں انسلاتہ روسیہ اے پیشے آنکھے رشین صلاحات اور مچھلی بی انسلاتہ روسیہ رشین صلاحات پیشے مچھلی آنکھے بی مچھلی بی بین انگراد سے مگاری اے پاسیرو ساباتو سیرہ شاید میں افتے کی شام کو آؤں گا ادسو سکاپو اے اریوی دیرشی سکاپو کا لفظی مطلب ہوتا ہے باگنا دھوڑنا یہ نہیں کہ کافی دیر ہوگی ہے سکاپو اب میں جلدی چلتا ہوں یہ سکاپو اے اریوی دیرشی میں جلدی چلتا ہوں اور اللہ حافظ تو دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا لیسن امیدی کہ آپ نے اسے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ